اسلام علیکم اگر آپ کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ کرتے ہوئے پرائس چارڈ کو اس طریقے سے سٹڈی کریں کہ کسی بھی کرپٹو کوئن جس کا آپ ٹیکنیکل انیلیسز کرنے جا رہے ہیں اس کی سابقہ پرائس مومنٹ کو مختلف ٹولز استعمال کرتے ہوئے مختلف جو انڈیکیٹرز ہیں استعمال کرتے ہوئے آنے والے پرائس کو گیس کریں اس کو ہم اس کرپٹو کوئن کا ٹیکنیکل انیلیسز بولتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹیکنیکل انیلیسز کی بیسکس سے مطلق گائیڈ کروں گا کیونکہ ٹیکنیکل انیلیسز ایک بڑا واش سبجیکٹ ہے اس کو ایک ویڈیو میں میرے لیے آپ کو سمجھانا بھی بہت مشکل ہے اور یقین مانیے آپ کا ایک ویڈیو میں سمجھنا اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ اور پریکٹس کرنا بھی بہت مشکل ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو سٹیپ بے سٹیپ آپ کو اپنے سال لے کے چلتا ہوں تو اس ویڈیو میں ہم ٹیکنیکل انیلیسز کی کچھ بیسکس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا اگر آپ اچھی طرح فوکس کر کے اس کو ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر لیں تو میں امید کرتا ہوں اس کے بعد جتنی میں ٹیکنیکل انیلیسز کی ویڈیوز بناوں گا ان ساری ویڈیوز کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا اس وقت اگر آپ کو میری سکرین نظر آ رہی ہے تو میں بائنانس کے ٹریڈنگ پیس کے اوپر ہوں پلیٹ فارم پہ جہاں آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے بے شک وہ کریکن ہے بے شک وہ کوئن بیس ہے کسی بھی پلیٹ فارم پہ ہیں یہ بیسکس تقریباً آپ کو ہر جگہ اپلائی ہوتی نظر آئیں گی میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کو جو ٹریڈنگ کا جو پیج ہے اس کے بارے میں تھوڑی اسی بیسکس آپ کو گائیڈ کروں تاکہ اس کے بعد جب میں باتچیت کر رہا ہوں گا تو آپ کو انڈرسٹینڈی ہو اس وقت رائٹ سائیڈ پہ آپ بی ٹی سی یو ایس ڈی کا میں نے پیر کھولا ہوا ہے بی وٹی سی بی ٹی اور کوئن کا پیر کھول سکتے ہیں پر ایک بی ٹی سی بی یو ایس ڈی کا پیر کھول لیں تو میں پیر کھول ہوں گا اس کے علاوہ اگر میں نے ایتھیریم کا پیج کھول لیں تو یہاں پہ میں ایتھیریم یو ایس ڈیٹی کھول ہوں گا غرض میں نے کسی بھی کرپٹو کوئن میں اگر میں نے مطلب ٹریڈنگ کرنی ہے تو یہاں سے میں اس کا پیئر اوپن کر سکتا ہوں اچھا اس کے ساتھ یہ کچھ پرائسز وغیرہ لکھی ہوئی ہیں یہ اس کرپٹو پیئر کی اس وقت کرنٹ پرائس شو کروا رہی ہے ایتھیریم کی اس کے ساتھ 24 آورز میں آپ کو اس کی ویلیو اپ ہوئی ہے یا ڈاؤن ہوئی ہے یہاں پہ شو کروا رہا ہے کہ پچھلے 24 آورز میں اس کی ویلیو 147 ڈالر انکریز ہوئی ہے اچھا یہاں پہ آپ کو ایک تو سارا چارٹ نظر آ رہا ہے اور اس چارٹ کے اوپر آپ کو کچھ کینڈلز نظر آ رہی ہیں تو میں تھوڑا ساپ کو کینڈلز سے متعلق بتاتا چلوں کہ یہ جو پرائس چارٹ ڈسپلے کیا جاتا ہے اس کو کینڈلز کی صورت میں ڈسپلے کیا جاتا ہے اور ہر کینڈل جو ہے ایک مخصوص وقت میں ٹریڈنگ والیم کو اور ٹریڈنگ ڈیٹا کو ڈسپلے کر دی ہے اس وقت چونکہ میں نے ایک دن کا یہاں پہ کینڈلز کیا ہوا ہے یعنی یہ جتنی کینڈلز ہیں ان میں سے ہر کینڈل ایک دن کی ٹریڈنگ ڈیٹے کو